اسلام علیکم ناظرین آج سے ہم اپنے چینل میں کچھ خاص تبدیلیاں کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پاس کریں تو چینل کو لائک اور سبسکراب کریں ضرور کے دینا شکریہ ناظرین آج ہم جس مشہور شخصیت کی زندگی اور فلمی سفر کے بارے مین ایپ کو روشناس کروائیں گے وہ اسی کی دہائی اور نائنٹیز کی دہائی مین انڈین فلم سینما میں راج کرتے رہے جی ہاں ہم سپر سٹار وند کھنا کی بات کر رہے ونود کھنا معروف اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں اپنے دور کے سب سے زیادہ معافضہ لینے والے اداکاروں میں سے ایک تھے وہ 6 اکتوبر 1946 کو پیشاور برطانوی ہندوستان اب پاکستان میں ایک کاروباری دھرانے میں پیدا ہو ان کی پیدائش کے فوراں بعد ہی پاک بھارت تقسیم ہو گئی چنانچہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ممبئی منتقل ہو گئے اس نے اپنی سکولنگ کئی سکولوں سے کی تھی اور آخر کار سیڈنہوم کالج ممبئی سے کامس میں گریجویشن مکمل کیا انہوں نے اپنی کارکردگی دو ایننس میں 1973 سے 1982 تک پھر انہوں نے پانچ سال کا وقفہ لیا اور پھر 1987 سے 1995 تک سرگرم رہے 1968 میں انہوں نے فلم من کا مل میں ایک بلن کے کردار میں ڈیبیو کیا انہوں نے بنیادی طور پر پورب اور پچھم آن ملو سجنہ میرا گاؤں میرا دیش اور دیگر جیسی کلموں میں انہوں نے اپنے کریئر کے ابتدائی مرحلے میں بطور بلنہ معاوین کردار ادا کیا معاوین کرداروں کی ایک سیریز ادا کرنے کے بعد وہ پھر مرکزی کردار ادا کرنے لگے پہلی فلم ہم تم اور وہ بنیاد سو اکھتر میں انہوں نے ایک پرورش امر اکبر انتھونی اخون پسینہ مقتدر کا سکندر دی برننگ ٹرین اور قربانی جیسی کئی کامیاب فلمیں دی موسکراتا ہوا گل کھلاتا ہوا میرا یار اس نے اپنا قائم کردہ اداکاری کیریئر اس وقت چھوڑ گیا جب یہ زوروں پر تھا اور روحانی استاد وہ شو کے پیروکار بن گئے پانچ سال کے بعد انہوں نے سال انیس سو ستاسی میں بولی ووڈ میں واپسی کی اس سال ان کی چار فلمیں ریلیز ہوئیں وہ ان چند اداکاروں میں سے ہیں جنہوں نے بڑے وقتے کے بعد کامیابی سے اپنے کیریئر کو برقرار رکھا ہے وہ اسی جادو کے ساتھ واپس آئے جو اس نے پہلے ادیوان چاندنی وکشتریے اور اینا مینا دی کا جیسی قابل ذکر فلموں کی سیریز کے ساتھ پیش کیا تھا انیس سو ستانوے میں ونود کھنا اپنے بیٹے اکشے کھنا کی پہلی فلم ہمائلے پترہ پروڈیوس کر کے پروڈیوسر بن گئے یہاں تک کہ ونود نے بھی اس میں اداکاری کی انیس سو ننانوے میں انہیں ہندی سمیما میں تین دہائیوں سے زائد عرصے تک ان کی گرا قدر شراکت کے لیے فلم فیر لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے اس مرطی ایرانی کے سیریل میرے اپنے ان کے ساتھ ہندوستانی ٹیلی ویزن میں بھی قدم رکھا ہے جو چینلل نو ایکس پر دکھایا جاتا تھا انہوں نے انیس سو ستانوے میں بھارتیا جنتا پارٹی بی جے پی چیک کے ساتھ سیاست میں شمولیت اختیار کی اور مشرقی پنجاب کے گرداس پور سے لوگ سبا کے لیے منتخب ہوئی گرنود نے دو شادیاں کی پہلی انیس سو اکھتر میں گیت انجلی سے اور انیس سو پچاسی میں ان کی طلاق ہو گئی جوڑے کے دو بیٹے ہیں اکشے کھنا اور راہول کھنا انیس سو نووے میں انہوں نے قویتہ سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا ساکشی کھنا اور بیٹی شردہ کھنا ہے کھنا کو شدید پانی کی کمی کا شکار ہونے کے بعد دو اپریل دو ہزار سترہ کو ممبئی کے گرگاؤں میں واقع سر ایچ ان ریلائنس فاؤنڈیشن ہسپتال اور ریسرچ سینٹر میں چند ہفتوں کے لیے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا ان کا انتقال ستائیس اپریل کو صبح گیارہ بج کے بیس منٹ پر ہوا اور یہ انکشاف ہوا کہ وہ مسانے کے کینسر سے لڑ رہے تھے اسی دن ورلی قبرستان میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں موسیقا موسیقی